موسیقی جلدی لے گئے ہیں تاکہ اس کو اتنی آپ کی بیچہ آنے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بارہ سالہ زہرہ سے جس نے گھر میں شیر پالے ہوئے ہیں اور شیروں کے ساتھ کھیلتی ہیں شیروں کے ساتھ رہتی ہیں اس کی پوری داستان زہرہ کی سبانی سنتے ہیں کہ کس طرح ان کو شوق ہوا اور کس طرح شیروں پالے کا آغاز کیا تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زہرہ زہرہ آپ نے گھر میں شیر پال رکھے ہیں تو کیا اس کی کیا کہانی ہے کیا داستان ہے کیسے شوق پیدا ہو میرے امہ چو بائر گئے ہوئے تھے وہاں سے وہ ٹیٹو بنا کے آئے تھے شیر کا شیر کا ٹیٹو بنایا ہاں جی تو وہ آئے تو میں نے دیکھا ہے شیر کا ٹیٹو میں نے کہا اب تو مجھے چاہیے چلیں اب ٹیٹو بنایا تو شیر تو اب ہونے چاہیے پاس آپ نے کاغذ والا شیر مانگا تھا یا زندہ شیر مانگا تھا زندہ شیر مانگا تھا آپ کو خوف نہیں آیا کہ زندہ شیر تو کاٹتے ہیں نہیں نہیں آیا خون پھر انہوں نے کیسے لا کے دیا کتنے دن بعد ملا دو دن مال دیا مجھے ملا تھا کتنی ایج کا تھا کیسے آپ کے پاس آیا کیا آپ کے اس وقت جس بات فورٹی فائیو ڈیج کے تھے تو اب یہ بڑے ہو گئے ہیں پہلے ہم نے ان کو فید بھی کروائی ہے اسی لئے بڑے ہو گئے ہیں ڈرڈین لگتا آپ نے ان کو بچوں کی طرح پالا ہے اس کا مطلب ہے جی بچوں کی طرح پالا کیا کیا ان کو کس طرح بچوں کی طرح پالا جرا ہمارے ناظرین کو کس طرح پہلے تو ان کی پوڑی کیئر کرنی پڑتی ہے ان کو پہلے فیدر ٹائم پہ کھانا چھوڑا کھانا پھر تھوڑا پھر تھوڑا تھوڑا ساتھ آجاتا ہے تو بہت ساتھ ان کی کیئر ہوتی ہے کوئی چیز نہ لگ جائے مطلب کہ کوئی چیز نہ لگ جائے نیل پہ کوئی چوٹنا چاہے دانت پہ نہ کچھ لگ جائے اسی ان کی بہت کیئر ہوتی ہے کبھی یہ بیمار ہوئے ہیں کبھی زخمی ہوئے ہیں تو کیا کیا آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا ہمارا سنبا تو اس کے جو پاؤں تھے اس کے اوپر کیل پھر گیا تھا تو اس سے ایک ٹانگ سے چلا رہی جاتا تھا تو اس دنوں میں وہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں دے رہا تھا ان دنوں میں ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا اس سے کیا ہوا ہے تو پھر اس دن کے بعد دردر کے پاس جاتے تھے کھانے کھلاتے تھے دودھ پیلاتے تھے فیلال درد تھی اسے وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتا تھا زیادہ تو اس کے زیادہ 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 رائم سپنڈ کر دیتے اب جیسے وہ صحیح ہے اسے پتہ چل گیا اب نہیں لوگ ہیں اب وہ فرینڈ بن گئے بہت اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ جب بہت چھوٹے تھے تب سے آپ کتنی ایج کی ہو گئے ہیں اب یہ ایٹ منت کے ہوئی ایٹ منت کے ہو گئے ہیں تو اب یہ ان کو کاٹنا اور حملہ کرنا آتا ہے آپ کیا سمجھیں ان کو آتا ہے اس کی تو نیچر ہے اس کو بچپن سے کاٹنا اور حملہ کرنا وہ تو اس کی نیچر کے اندر ہی ہوتا ہے کبھی آپ پہ حملہ کیا ہو کبھی آپ سے نراز ہوں نہیں حملہ تو کبھی نہیں کیا نراز ہو جاتے ہیں کیا ان کی نرازگی کیسی ہوتی ہے اور پھر کس طرح آپ مناتے ہیں جب ان کو ایجیکشن لگتا ہے ڈریپ لگتی ہے یہ تب نراز ہوتے ہیں پھر آپ مناتی کس بس مناتے پھر پانچ منٹ بعد جاتی ہوں وہ خود ہی مان جاتے ہیں منانے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتے ہیں جب نراز ہوتے ہیں تو پھر آپ سے کیا غصہ کرتے ہیں آپ کو نہیں آپ سے نہیں بولتے صحیح نہیں پاس نہیں آنے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کارتے ہیں مارتے ہیں کیا غصہ کرتے ہیں مطلب کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں وہ اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں پورا نرازگی کا اظہار کرتے ہیں پہلے تو جب اس لئے ایجیکشن لگتا ہے تو اس کے پاس جب ہم جاتے ہیں جاتے ہیں تو اگر وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتی ہوں تو وہ اٹھ کے آگے چلے جاتے ہیں پھر اوڈے جب جاتی ہوں پھر اوڈ کے اس سے گھر پاپس آجاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مطلب ہے مالکہ ہیں اور انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے کیا ان کی احساس کیا فیلنگ ہوتا ہے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ سے پیار کرتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ان کو مالکہ لگتی ہے وہ مجھے لگتے ہیں میرے نہیں وہ آپ کے پیار کا ازار کیسے رہا کرتے ہیں جب آپ سے کبھی اداس ہوئے اداس نہیں ہوتے میں ان کو اداس ہی نہیں ہونے دیتی آپ ان سے اداس ہوتے ہیں نہیں نہیں ہوتی اتنا گائپ نہیں ہوتا کبھی اداسی والا ٹائم کبھی بھی نہیں اچھا ان کو کیا کھلاتی کیا ہے آپ میں ان کو بیف ریبیڈز چکن ان کا ایک وہ پاوڈر ملتا ہے پلیڈا میکس وہ کھانے کے اوپر ڈال کے ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو جنگے واری پروٹینز ملیں اچھا آپ کیس کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ کی ایج کیا ہے میری ایج ہے ٹویلویئرز کلاس سکس میں پڑھتی ہیں ٹویلویئر آپ کی ایج ہے اور سکس کلاس کی سٹوینٹ ہے اور آپ نے اتنے خونخار دو شئر رکھے ہوئے ہیں سارا دن کیسے روٹین رہتی ہے کہاں مطلب کتنا ٹائم پڑھائی میں اور کتنا ان کو دیتے ہیں سات بجے سے لے کے ڈیر بجے تک سکول تین بجے سے لے کے سات بجے تک ٹیشن پھر باقی ٹائم ان کے سات مجھے یہ بتائیں کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اگر ان کے بچے کہیں کہ ہمیں شیر رکھنا ہے تو کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہتی ہیں کس طرح رکھیں پہلے تو اتنے بچے کو شیر کے پاس بلکل بھی نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمارے گر میں بھی اتنے بچے ہیں تو ان کو اوپر شیر اٹیک کرتا ہے بہت آرام سے انہیں آرام سے وہ پکڑ سکتا ہے تو اتنے بچے شیر کو تو پھلکل بھی نہیں پھانے اور جسے رکھنے ہو رکھ لیں کتنے ایج کا بچہ رکھا جا سکتا ہے کتنی ایج کا بچہ رکھنا چاہیے چار مہینے تک رکھنا چاہیے اور کتنے دن کا لانا چاہیے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا جتنا چھوٹا اتنی جلدی لے کیا ہے تاکہ اس کو اتنی آپ کی بیچہ آنے اس کے بعد آپ پہ حملہ نہیں کرتے کوئی کسی قسم کی کوئی ہے سلمان صاحب یہ بتائیے گا ان کو آپ کیا کھلاتے ہیں بائزن فلال تو ان کو چکن کے ساتھ ہنی لگا کے کھلا رہے ہیں کیونکہ موسم چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو گرمیش ملے گی اس کی وجہ سے اس طرح تو ان کو بیف وغیرہ چکن وغیرہ ڈیلی روٹین میں تین دفعہ کھلا رہے ہیں تین دن چکن ایک دن بیف اور دو ایک دن ریبٹ اس طرح ہمارے پاس ہمارے ساتھ مجود ہیں اس طرح کسی گیسٹ کوئی آتا ہے کوئی آپ کو ملنے آتا ہے تو اس پہ حملہ کبھی انہوں نے کیا کبھی کاٹنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کیا کسی پہ حملہ نہیں کیا یہ فل ٹیم ہے کچھ بھی نہیں کہیں گے ان کو یہ آپ کے پاس آنے ان کو آز مارتے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جونز ہمارے مالک ہیں وہ گزے سے بلا رہے ہیں باگ جائیں گے کچھ نہیں کہیں گے زہران ہے گھر میں شیر پالے ہوئے ہیں اور شیروں سے کھیلتی ہیں اور یہ اتنی بہادر بچی اور اس نے اتنی بڑی حمد کر کے شیر پالے ہیں آپ نے ان کی پوری داستان سنی تو ناظرین آپ نے میز بان میاں محمد عاصف کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پان